سلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جب بھی کسی شادی شدہ جوڑے میں الہدگی ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے تو بڑا دکھ کا لمحہ ہوتا ہے خاص طور پر اگر وہ سیلیبرٹی ہو اور بہت ہی چاہے جانے والا سیلیبرٹی ہوئے مرانا شرف is a well known star amazing person, amazing actor and amazing human being انہوں نے ابھی حال ہی میں announce کیا ہے کہ ان کی ان کی اہلیہ کے ساتھ الہدگی ہو چکی we have parted their ways fans disappointed ہوئے ہوں گے but again this is their own decision کہ ان کا اپنا فیصلہ ہے ان کی ذاتی زندگی ہے وہ کیسے رہنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا soul فیصلہ ہے اچھا اس حوالے سے rumors افواہیں بہت عرصے سے سونی جا رہی تھی کہ مرانا شرف اور ان کی اہلیہ کے درمیان جو ہے وہ شاید بہت جلد الہدگی ہو جائے ایک بہت اچھی بات مجھے لگی کہ انتہائی decent طریقے سے انتہائی graceful طریقے سے الہدگی کی گئی ہے اچھا again دیکھیں انہوں الہدگی یا طلاق جو ہے وہ ایک جائز عمل ہے جائز in essence کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں قرآن میں شریعت میں اجازت دی ہے گو کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے مگر اجازت تو ہے غلط کام تب ہوتا ہے میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں عمرانا شرف صاحب نے جو ابھی ایک story لگائی ہے مطلب story کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے جو وجہ لکھی ہے میں بتاؤں گا آپ کو جو تحریر انہوں نے خود لکھی ہے میں بتاؤں گا آپ کو but عمرانا شرف نے ثابت کیا ہے کہ آپ gracefully exit لے سکتے ہیں کسی بھی relationship سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے لہدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے which is wrong ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا اثر بچوں پہ بڑھتا ہے آج internet بچے بھی دیکھتے ہیں and once it's on internet it's always stays there for the rest of the life تو آپ internet پہ خاص طور پہ اپنی dirty laundry نہیں دھوتے ہو اپنے گندے کپڑے آپ internet پہ گلی میں بیٹھ کے سب کے سامنے نہیں دھوتے ہو انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو کہ میں سمجھ تو بہت اچھا کیا اب وہ لکھتے ہیں عمرانا شرف یہاں پہ with a heavy heart we announce that we have mutually and respectfully decided to part ways بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے انتہائی عزتدار طریقے سے ایک دوسری کی عزت کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے رستے جدا کر لئے ہیں آگے لکھتے ہیں the primary concern for both of us will remain our son یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے جو توجہ کا مرکز رہے گا ہمارے لئے سب سے جو گہرا تعلق رہے گا وہ ہمارا بیٹا ہے روحام for whom we will continue to be the best possible parents جس کے لئے ہم دونوں اچھے مالدین بننے کی کوشش کریں گے we request the fans, well wishers and the media to support us during this difficult time and give us the privacy we need to move on ہم اپنے fans سے یہ بڑی اچھی بات دکھی ہیں انہوں نے ہم اپنے چاہنے والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں اور میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ ہمیں support کریں اور ہمارے اس مشکل وقت کے اندر جو ہے ہماری privacy کا ہماری جو نجی زندگی ہے اس کا خیال برکھیں تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں love and respect for all کرن این امران ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو announcement ہے اپنے الہدگی کی وہ دونوں نے مل کے کی ہے ایسا نہیں ہوا کہ کرن نے الہدہ سے بات کی اور امران نے الہدہ سے بات کی دونوں نے مل کے announce کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے بچوں میں بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے جب بھی کوئی جوڑا الہدہ ہوتا ہے تو بچوں میں بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن اگین یہ بھی ہے کہ اگر وہ جوڑا ایک ساتھ رہتا ہے اور وہ ایک دوسری کے لیے compatible نہیں ہے تو ان کی اپنی ذات پہ بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے تو اگر وہ الہدہ ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے کہ آپ کچھ اس طرح سے الہدہ ہوں تاکہ بچے پہ اثر تو پڑے گا لیکن کم سے کم اثر پڑے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور ایک decent طریقہ ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ جس کی بڑی اچھی مثال ان دونوں نے کرن نے اور امران نے قائم کی ہے بہت سی دعائیں ان دونوں کے لیے اللہ ان دونوں کو اپنی اپنی زندگی میں کامیاب کرے جو جو ان کے مقاصد ہیں جائز مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر روحام کے لیے اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ ایک اچھا مستقبل دے اور ایک اچھا انسان بننے کی اس کو توفیق دے مجھے دیجئے اجازت ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بان مجھے دیجئے